میتھا میتھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلامون علی عبادہ الذین استفہاما بعد انشاءاللہ آج سے شارٹ کلپ کے طور پر ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں بلکہ اس کے اندر کیے جانے کے قابل چند ہدایات تیس ہدایات کا مجموعہ ہے اس کو دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کہنے والے اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے علماء اکرام اور محدثین نے مفسرین نے جو کچھ بھی رمضان کے تعلق سے بیان کیا ہے ان سب کے بیانات کا ان سب کی تحریروں کا تجاویز کا خلاصہ گویا تیس اہم ہدایت کے طور پر آپ کو شارٹ کلپ میں بیان کی جائیں گے سب سے پہلا نمبر ایک فرائز اور واجبات کی ادائیگی فرائز اور واجبات کی ادائیگی بھی اور ساتھے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی ہم نے گیارہ مہینے کئی فرائز میں کوتہ ہی کی ہوگی نماز کے اندر روزوں کے اندر زکاة میں بہت ساری چیزیں ہم پر فرض ہو چکی تھی ہم نے اس کا خیال نہ کیا ہوگا اسی طرح سے فرائز واجبات کے اندر آتے ہیں حقوق العباد بھی جیسے اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرنا اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا ماں باپ کا حق ادا نہ کرنا پڑوسی کا حق ادا نہ کرنا کسی اور کا مال لے لینا کسی اور کے پیسے ہڈپ لینا دبا لینا اس طرح سے ہم اگر سوچیں ذرا روزانہ غور کر کے دیکھیں گے سوچیں گے تو ہم ہمارے دل میں آ جائے گا کہ ہم نے کس کس کا حق دبایا ہے کونسا کونسا فرض بندوں کا اور اللہ کا ہمارے ذمہ ہے واجبات جو بھی ہم نے ادا نہیں کی ہیں اس میں کوتہ ہی کی ہیں اس کی ادائیگی اور جو اس کی وجہ سے گناہ ہو گیا یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم سے گیارہ مہینوں میں گناہ ہو گئے ان سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ اور استغفار اب غور کر لیں آپ کے ذمہ میں نمازیں خضا ہوں تو ترتیب بنا کر جلد از جلد ان کی خضا کر لیں فجر کی زہر کی اثر کی مغرب کی عشاء کی زندگی میں آپ نے جب بھی چھوڑی ہیں خضائیں عمری کی نیت سے آپ روز روز ادا کرتے آئیں کہ میرے اپنے بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے فجر کی جو نماز میری خضا ہوئی تھی وہ روز روز یہی نیت کرتے کرتے آپ پڑھتے رہیں آپ کے ذمہ میں آپ کا ایک اندازہ ہوگا نا کتنے سالوں سے کتنے مہینوں سے آپ نے نمازیں نہ پڑی ہیں آپ کا اندازہ ہوگا اس کے مطابق اسی طرح سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچے دل سے توبہ کریں سچے دل سے توبہ کریں کسی کی غیبت کی کسی پر بہتان لگایا ایسے جو بھی حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو یا حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو سب گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور حقوق اللہ بعد میں اس فرد سے اس مرد سے اس عورت سے جا کر اپنی بات کہہ کر اس سے معافی مانگ لیں دل کو گناہ اور برے خیالات سے پاک کر لیں زکاة اپنے تین تین چار چار سالوں سے عدا نہ کی عورتیں خاص طور پر اس میں انہوں نے لا پرواہی کی یا دینے کے لئے پیسے نہیں تھے تو اب اس بارے رہا کر لیں کہ اب مزید تاخیر نہیں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں موت کا پتا نہیں کہ کب آ جائے اس لئے مرد اپنے مالوں میں عورتیں اپنے زیورات میں ضرور ضرور اس سال تو زکاة اقینا جتنے سالوں کی باقی ہے ساری زکاةوں کو عدا کر دے خوب ارادہ کر لیں مرد عورت جوان پکا ارادہ کر لیں کہ کم اس رمضان میں میرے جسم کے آزا سے کوئی گناہ نہیں ہوں گے میرے جسم کے آزا سے نہ میری آنکھ سے نہ میرے کان سے میری زبان سے میرے ہاتھ پاؤں سے میرے دلو دماغ سے غرص جسم کے کسی بھی عزو سے کسی بھی حصے سے کوئی بھی گناہ شادر نہیں ہوگا اس کا پکا تہیہ کر لیں عظم کر لیں نمبر دو رمضان سے متعلق مسائل کو سیکھنا رمضان سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں خاص طور پر ان کو سیکھنا اور سکھانا یہ بھی ضروری ہے جیسے روزے روزے ہی کو لے لیں آپ روزے میں کرنے کا کام کیا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے روزہ کن کیا نہیں کرنا چاہیے روزہ رکھ کر کس قسم کی عبادتوں میں لگنا افضل ہے روزے کو توڑنے والی چیزیں کیا روزہ رکھ کر کیا کیا کام نہیں کر سکتے ہیں کس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں کس کو اجازت ہے اس طرح کے سارے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں سیکھیں وہ بھی معتبر کتاب سے یا معتبر عالم دین سے اسی طرح سے تراوی کے متعلق مرد عورتوں کو چاہیے کہ تراوی سے متعلق مسائل کی جانکارے رکھیں بیس رکھات تراوی کی نماز ہوتی ہے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے اس کی نیت کیسی کرنی چاہیے اس میں کیا کرنا افضل ہے یہ ساری چیزیں جانیں زکاة زکاة کے مسائل کو جاننا کہ نشاب کیا ہے میرے پاس اتنی رقم ہے میرے پاس اتنا سونا ہے اتنی چاندی ہے مال تجارت ہے پراپٹیاں ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں کہ کس میں زکاة ہے کس میں زکاة نہیں ہے اور مال ہے تو کتنے نشاب میں کتنا زکاة ہے کوئی اندازے سے دس بیس ہزار دے دینا یا پانچ ہزار پانچ ہزار یا چار ہزار کا دے کر یہ سوچ لینا کہ میں نے زکاة ادا کر دی یہ غلط دھوکہ ہے ایسا ہرگز نہ کریں اسی طرح سے اعتقاف کے مسائل ہیں اعتقاف کیا چیز ہے جانیں مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے رہنے والی اس عبادت کی تفصیلات کو جانیں کہ کب سے ہوتا ہے اس اعتقاف کی قسمیں کیا ہیں اس اعتقاف سے فائدہ کیا ہوتا کیا فضیلت ہے یہ ساری چیزوں کو بھی جان سکتے ہیں اور اسی طرح سے رمضان کے مسائل کے اندر ایک آتا ہے شدقت الفطر شدق الفطر کے مسائل کو ابھی سے جان کر ابھی سے ادا کر سکتے ہیں وہ عید ہی کے دن ادا کرنا ضروری نہیں ہے عید کے دن ادا کرنا جو لازم ہے اس کو اپنے وقت سے پہلے ادا کر سکتے ہیں تو ابھی سے ان سارے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں نمبر تین اپنے نفس کو تخوے کا پابند بنائے ہم نے اس سے پہلے کے بیانات کے اندر بھی اس کی تفصیلات بیان کی کہ نفس کو نفس یعنی خواہشات خواہشات کو بری خواہشات کے بجائیں اچھے خواہشات دل کے اندر پیدا کرنا آدمی اسی میں لگے رہنا اس کیلئے کیا کرنا چاہیے ہم نے کئی سارے طریقے بھی بتائے چونکہ رمضان المبارک تخوے کی ایک عملی تربیتگاہ ہے جس طرح سے سکول مدرسے کے اندر تربیت دی جاتی ہے خانخواہ کے اندر تربیت ہوتی ہے ویسا وہ سب ایک جگہ ہیں یہ ایک زمانہ ہے یہ زمانہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ زمانہ آتا ہی ہے بندوں کو تقوی سکھانے کے لئے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تخوہ اور پرہزگاری کا حصول ہی بتایا ہے مسلمان مرد اور عورت جب رمضان میں چند گھنٹوں کے لئے سہری کے بعد سے افطاری تک یعنی دن بھر میں حلال چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے اوپر روک لئے ہیں منع کر لئے ہیں گویا حرام بنا لئے ہیں اور اس کی مشخہ اور عادت جب ان کو ہو جاتی ہے وہ کر لیتے ہیں تو پھر اگر صحیح معنی میں صحیح سوچ سے صحیح فکر سے اگر انہوں نے رمضان کے اندر کھانے پینے سے جو صبح سے شام تک رکے رہے اس کی عادت اچھی طرح وہ اپنے دل کے اندر ڈال لیں تو پھر گیارہ مہینہ پوری زندگی بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ان کے لئے بڑی سہولت ہو جائے بہت آسانی ہو جائے گی سہل ہو جائے گا اسی کو خداوند کریم نے فرمایا کتب علیکم السیام کما کتب نمبر چار سلا رحمی میں جلدی کریں سلا رحمی یعنی رشتے داروں سے ملجل کر رہنا ان سے رشتے کو نبھانا قطع رحمی ہو تو اس کو ختم کر دینا کسی سے رشتہ کٹ کر نہ جئیں قطع رحمی یعنی رشتے ناتے کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے قطع رحمی کی وجہ سے ہماری عبادتیں موقف ہو جاتی ہیں ہماری دعائیں خبول نہیں ہوتی ساری چیزیں واپس کر دی جاتی اللہ کے طرف سے یہ حکم ہو جاتا کہ جب تک یہ بندے آپس میں جو رشتہ کٹ کر جی رہے ہیں وہ اپنے رشتے کو دوبارہ استوار نہ کر لیتے نہ جھوڑ لیتے اس وقت تک نہ ان کی عبادتیں میرے پاس لائیں نہ ان کی دعائیں لائیں فرشتوں سے کہہ کر واپس کر دیتے ہیں کم مسکم اس رمضان میں اس سنگین گناہ سے توبہ کر لیں کم سے کم اب تو خیال کر لیں دس دس سال سے بارہ بارہ سالوں سے پانچ پانچ سال سے دو دو ایک ایک سال سے فلان سے باطنی پھوپی سے باطنی خالہ سے باطنی مامو سے باطنی بھائی بہن سے رشتہ کٹ کر جی رہے ہیں تو ان تمام رشتہ داروں سے معافی مانگ کر ہاتھ جوڑ کر ان سے مل لیں ان سے مل لیں صلح رحمی کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اصل صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی کوئی اسے رشتہ توڑتا ہے کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو یہ شخص آگے بڑھ کر اس رشتے کو جوڑے اور صلح رحمی کرے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے نمبر پانچ دل صاف رکھے اپنے قلب کو صاف رکھے تمام برائیوں کی جڑ تمام برائیوں کے پیدا ہونے کی جگہ یہی دل ہے ہمارا دل نفرت سے کسی سے بدلہ لینے کے خراب ارادے سے دشمنی سے خراب خسم کے جذبوں سے حسد اور جلن کی آگ میں جلنے سے ان ساری چیزوں سے ہم اپنے دل کو پاک رکھیں دل میں کنہ رکھنے والے کی اللہ بھی مخفرت نہیں فرماتے اس رمضان سے دل کو ان فضول چیزوں سے خالی کر کے خالش عبادتوں کی طرف دل کو متوجہ کریں سوپ کو دل سے معاف کر دیں اپنے دل میں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے مال سے جان سے گالی سے زبان سے کسی بھی طریقے سے ہاتھ درازی کر کے دست درازی کے ذریعے زبان درازی کر کے یقیناً آپ کے دل کو توڑا ہوگا آپ کو دکھ پہنچایا ہوگا آپ کا حق مارا ہوگا لیکن آپ دل بڑا کر کے آپ اپنے دل سے سب کو معاف کر دیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ تھا کسی کا بھی کینا کسی کے بھی بارے میں کینا اپنے سینے کے اندر اپنے دل میں نہ رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دل کا صاف ہونے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ متقی اور صاف سترہ دل جس میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو نہ ہی اس میں کسی کا کینا ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد ہو ابن ماجہ سننے ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ہدایتوں کو اچھے طرح اپنے دل کے اندر اتار کر اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بتانے کی ہم کو سعادت نصیب فرمائیں مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا کرتے ہوئے پختہ ارادہ کر لیں کہ ان ساری چیزوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین